نمشکار مطروں سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک نئی ویڈیو میں یہ ایٹ ایچ پی کا انجن دیکھ رہے ہیں آپ جو کی ہم نے آدھا کھولا ہے کرینک سے اوپر اور اس کی کرینک بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے کرینک میں کوئی خرابی نہیں ہے پرنتو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پشٹن ٹوٹ چکی ہے بیچ میں سے چلتے چلتے اچانک ہی ٹوٹ گئی اور یہ آئل رنگ کے پاس سے ٹوٹی ہے تو یہ کس کارن سے ٹوٹی آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بنے رہے گا ویڈیو پر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو لائک اور شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب اوشے کر لیجئے گا تو یہ پشٹن یہاں سے ٹوٹ چکی ہے یہ گزن پن لگی ہوئی یہ اس کے اندر پشٹن پن دیکھ رہے ہیں آپ اور ہم نے اس کی جگہ یہ نئی پشٹن فٹ کر لی ہے اور یہ دونوں سائیڈوں میں لوگ بھی لگا دیئے ہیں اور یہ جے ایس پی کمپنی کی پشٹن ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ پرانی پشٹن اور یہ سی آر بیرنگ بھی ہم اس کے چینج کریں گے کیونکہ یہ خراب ہو چکے ہیں اور لائنر پشٹن پشٹن تو ٹوٹ ہی گیا ہے لیکن یہ لائنر ابھی بلکل صحیح ہے اس میں کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے کہیں سے یہ کٹا نہیں نہ ہی کوئی سکیچ بغیرہ اس میں آئی ہے یہ دیکھ لیجئے گا ہم نے اس کو صاف کیا ہے تو یہ کہیں سے بھی ابھی خراب نہیں ہے تو یہ ہیڈ بھی اس کا صحیح ہے ہم نے ہیڈ کو صاف کر لیا ہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہیڈ پرفیکٹ ہے اپنی جگہ کوئی کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں ہے تو بنی رہے گا ویڈیو پر اب پشٹن کا فٹنگ شروع کرتے ہیں پہلے اس کو ہم یہ کپڑے کے دوارا اس کے جو گروب ہیں اس کو صاف کر لیں گے تاکہ کوئی کچھرا گندگی یا اس کا ختم ہو جائے صاف ہو جائے یہ دیکھ لیجئے گا ساڑھے ستاسی ایم ایم ٹی وی ون کے رنگز ہیں اور ایک گوئے کرو تو کمپریسر ایک آئیل رنگ ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پوری ڈیٹیل اس پر لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اب یہاں سے ہم اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد پشٹن کے اندر ان کو فٹ کریں گے یہ ٹوپ کروم کا رنگ ہوتا ہے ایک اوپر جس پر کروم چڑھا ہوتا ہے جو سب سے اوپر لگایا جائے گا یہ رنگ اور باقی یہ رنگ دو کمپریسر رنگ ہیں دونوں یہ اور یہ آئیل رنگ تو اب ہم ان کو پشٹن کے اندر ریلیز کرتے ہیں پہلے آئیل رنگ لگا لیں گے نیچے اس کے بعد یہ دو کمپریسر جو کاشٹ آئرن کے رنگ ہوتے ہیں تو ان کو لگا لیں گے اس طرح سے لگا لیں گے ان کو اور یہ اوپر سے ٹوپ کروم کا رنگ جو اس پہ کروم بنیڈیم چڑھا ہوتا ہے تو اس کو اوپر رکھتے ہیں کیونکہ یہ بلیک پولیس والا دائی کاشٹ کا لائنر ہے تو اس میں ٹوپ کروم کے رنگ ہی لگایا جاتے ہیں اب لگریکیٹنگ آئر لگا کر ہم رنگوں کو الگ الگ دساؤں میں ان کے موہ رکھ کر کے ان کے جو جوڑ ہیں وہ الگ کریں گے الگ الگ سب ہی رنگوں کو الگ الگ دساؤں میں کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے گا بلکل ایک رنگ ہم نے یہاں لگایا ہے یہ اور باقی سب ہی رنگ الگ الگ دساؤں میں گجنپن سائٹ سے ہٹا کر کے ہم نے کٹ کر کے لگا لیے ہیں دیکھ لیجئے گا اس طرح سے آپ دیکھ رہی رہے ہیں تو اب ہم یہ دیکھئے یہ پشٹن کے اندر یہ وال کے گروپ ہوتے ہیں تو یہ جو ایک سائیڈ کو ہوتے ہیں تو ہمیں یہ ادھر جو یہ ہول بنے ہوئے ہیں پانچ اس کی طرف کر کے لگانے ہوتے ہیں اب ہم اس طرح سے رنگوں کو انگلی کے سہارے بٹھاتے ہوئے پشٹن کے اندر اور لائنر کے اندر فٹ کر دیں گے یہ دیکھ لیجئے گا اس طرح سے بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں ساب دھانی بھرتنی چاہیے کبھی کبھی اچانک آئل رنگ جھٹکے سے نیچے چڑا جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو پشٹن کو آرام سے روکنا چاہیے آئل رنگ ڈالتے سمیں اب یہ ہماری پشٹن اور رنگ ہمارے لائنر کے اندر فٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھ لیجئے گا اب سی آر بیرنگ فٹ کریں گے ہم سٹنڈرڈ سائز کے یہ سی آر بیرنگ ہیں یہ دیکھ لیجئے گا ای بی بان ای بی بان کے سی آر بیرنگ ہیں یہ کوپر لیڈنگ عمومن بینارہ کے براس ہی یوز کرت کیے جاتے ہیں کسی کمپنی کا ہم پرچار نہیں کر رہے ہیں پر انتو آپ کو بتانے کے لیے ہم آپ کی نولیج کے لیے بتا رہے ہیں یہ اس طرح سے یہ براس بھی ہم فٹ کر لیں گے براس میکجیمم لوگ براس ہی بولتے ہیں لیکن یہ سی آر بیرنگ کہلاتے ہیں تو اس میں لبریکیٹنگ آیا لگا کر کرینک کے اندر بھی اور سی آر بیرنگ کے اوپر بھی لبریکیٹنگ آیا لگا کر اس طرح سے ہم کنیکٹنگ روڈ کو کرینک پر بیٹھا دیں گے سی آر بیرنگ کو کنیکٹنگ روڈ کے ساتھ بیٹھا دیں گے اور پھر ہم اب یہ سیلنڈر چاروں اسٹڈو میں اچھی طرح سے نیچے بیٹھا دیں گے اس طرح سے اب یہ بیٹھ چکا ہے اب ہم یہ سی آر بیرنگ کا جو نچلا حصہ ہے یہ ہم فٹ کریں گے اس میں مارکنگ ہوتی ہے نمبر بغیرہ پڑے ہوئیتے ہیں یہ سائیڈ ہوتی ہے تو ایک ہی سائیڈ میں نیچے اوپر یہ نمبرنگ ہوتی ہے تو ہم یہ نمبرنگ ایک ہی سائیڈ کو کر کے ڈالیں گے ایک سائیڈ میں کچھ نہیں ہوتا پلین ہوتی ہے ایک میں نمبرنگ ہوتی ہے تو ہم ایسے ملا کر کے ان کو ڈال دیں گے یہ پرفیکٹ فٹنگ ہوتی ہے اس سے اور اس طرح سے لوگ لگا کر ہم یہ نٹ اٹھار نمبر کا نٹ کچھ دیں گے اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے کسیں گے تاکہ یہ لوگ نہ ہو چلتے سمیں یہ کھل کر گر جانے کا ڈر رہتا ہے کھل جاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے انجن کے اندر اب یہ لوگ بھی موڑ دیں گے اچھی طرح سے تاکہ ہمارا نٹ سیف ہو جائے اور یہ بلوک کے اسٹرڈ کھیچیں گے ہم ان اسٹرڈوں کو کھیچ کر ہم پشٹن کو دیکھیں گے یہ ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے سبھی نٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پشٹن لائنر سے تھوڑا سا اوپر آ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ اوپر پہنچ گیا ہے تو مطروں یہیں سے ہمارے پشٹن ٹوپنے کا کارن بن جاتا ہے کیونکہ پشٹن ہمارا یہ نیا ہونے کارن بھی اوپر ہو سکتا ہے ہم پرانے کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنا اونچا تھا یہ دیکھیں یہاں پر بھی یہ ٹکرانے کا آفاس ہو رہا ہے ہیٹ کے اوپر بھی پرانی پشٹن جو ایسا لگتا ہے کہ یہاں ٹکرائی ہو کیونکہ یہاں کاربن اکھٹا ہو جاتا ہے تو پشٹن ٹکرانے سے تھوڑا سا ایک سائیڈ میں کاربن جادہ ہوگا تو تھوڑا سا بیلنس لے کر کے پشٹن ٹکرانے سے ہی ٹوٹ جاتی ہے تو ایسا انمان ہے تو یہی ماننا پڑے گا کہ پشٹن ٹکرہ کر کے ہی یہ ٹوٹی ہے تو اب یہ پشٹن اونچی تھی تو ہم اس کے نیچے یہ کلرینس پیکنگ لگا دیں گے تاکہ ہماری پشٹن نیچے ڈاؤن ہو جائے ہم نے یہ پیکنگوں کو کاٹ لیا ہے کلرینس سیم پیپر والے ہوتے ہیں ان کو ہم نے کاٹ کر کے ان کے جو جوڑ ہیں ہم نے الگ الگ سائیڈو کر کے ڈالے ہیں تاکہ موبل ہمارا لکیج نہ ہو سکے یہاں سے دونوں کے جو کٹ ہیں وہ الگ الگ کر کے لگائے ہیں اور یہ تیسرا بھی ہم ایک اور لگا رہے ہیں تو اس کو بھی ہم دوسری سائیڈ کو کر دیں گے تاکہ یہ ہمارے جوڑ پر فیکٹ ملے رہے ہیں اور یہاں کو موبل لکیج کی شکایت نہ رہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ ہم نے ان کو لگا لیا ہے اب ہم لائنر کو بیٹھا کر پسٹن کا گیپ چیک کریں کیونکہ ہمارا پسٹن اوپر نہیں آنا چاہیے لائنر سے ایک یا ڈیڑھ ایم ام کے سم تنگ یہ ڈاؤن رہنا ٹکرا نہیں پائے گا تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے پلوک نہ ٹوک جو اس ٹرڈ کے نٹ ہیں اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گ یہ دیکھ لی جائے گ اور اب ہم یہ گیس کٹ لگ جو پرنٹ سی رہ ہے جو پرنٹ سائیڈ ہے گیس کٹ کی اوپر رکھ دیں گ اور پھر ہیڈ کو ریلیز کریں گ سلنڈر بلوک کے اوپر اب ہم اس کے سب ہی نٹ کھیچ کر ٹائٹ کر دیں گے ہیڈ کو اچھی طرح سے دیکھ لی جائے گا اس طرح سے نٹ لگ گ اب ہم پس روڈ ہیڈ کو ہم نے اچھی طرح سے کر دیا ہے پس روڈ لگا کر کے روکر بوکس کو ہم فٹ کر دیں گے تو مط رو با کی ہمارا انجن پرفیکٹ چل رہا تھا پہلے پسٹن ٹوٹ نے پر ہی یہ دکھت آئی ہے کیونکہ ایک بچے نے جیو ہاپ کمپریسر لیور ہے سٹارٹن لیور یہ کھڑا کر دیا تو یہ ٹکرانی سے ہی پسٹن ٹوٹا ہے اب ٹنکی کو فٹ کر دیں گے ڈیجل دیا ہے فیول پمپ کو بھی اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیں گے لوگری گیٹن آئیل نیا ڈال رہے ہیں کیونکہ وہ خراب ہو چکا تھا پہلا تو اب اس کی ریپیئر ہوئی ہے تو نیا موبل ہی ڈال نیا موبل لگا دیا ڈال دیا اس کے میں یہ ہم نے پریشر یہ دیکھ لی گا یہ دل کل پرفیکٹ چل گئے ہے نمسکر مفتر یہ ویڈیو تک آگے مفتر